حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ زمروی ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تائدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ سفر سے واپسی آپ دن میں چاشت کے وقت فرمایا کرتے تھے شام کے وقت نہیں پہلے مسجد میں آپ رونک افروز ہوتے اور وہاں دو رکعت نفل ادا فرماتے بعد میں کچھ دیر وہاں تشریف رکھتے اور اس کے بعد پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے اور پھر اپنے گھروں میں تشریف لے جاتے اسی طرح جب سفر پہ جانے کا ارادہ ہوتا تو تب بھی سب سے آخر مسجد میں آذر ہو کر پھر سفر پر روانہ ہوتے ہیں کہ اپنے گھروں سے ہو کر حضرت فاطمہ کے گھر اور پھر مسجد میں آذری لگوا کر پھر سفر کے لئے روانہ ہوتے ہیں اللہ حکر بھی دوسری بعض حدیثوں میں یہ تفصیل آتی ہے کہ آپ سفر سے واپسی میں آخری منزل عموماً مدینہ تویبہ کے قریب ہی فرماتے ہیں جس کی وجہ سے مدینہ تویبہ میں یہ اطلاع ہو جاتی کہ آپ خلا مقام پر ٹھہر گئے ہیں کل صبح تشریف لانے والے ہیں پھر الاس صبح ہو آپ اس منزل سے روانہ ہو کر چاشت کے وقت آپ مدینہ تویبہ میں رونک افروز ہوتے تھے اور سب سے پہلے سیدھے اپنی مسجد مبارک میں تشریف لاتے گویا گھر والوں کی ملاقات سے بھی پہلے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر اس کے حضور میں حدیعہ عبودیت پیش کرتے پھر اس کے بعد کچھ دیر تک مسجد میں ہی تشریف رکھتے اور مشتاقان زیارت وہیں آ کر آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کرتے یہ تھا مسجد کے تعلق کے بارے میں تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وائے حسنہ اللہ رب العزت ہم امتیوں کو اس کی روح کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے